السلام علیکم گائز کی حال چالے میرا نام ہے عمر اور آج کے وڈے میں ہم بات کریں گے انویڈیا انویس 510 2GB جو کہ دکھنے میں بلکل سمیلر ہے قوڈرو سیریز ہے بس فرق اتنا ہے کہ قوڈرو سیریز میں آگے پر آپ کو قوڈرو لکھا ہو نظر آئے گا وہیں پر انویس سیریز پر آپ کو سامنے انویس لکھا ہو نظر آئے گا تو اس چیز کا تھیان رکھنا ہم ساتھ میں ہم بات کریں گے اے ایم ڈی آر 5 اور یہ اے ایم ڈی کا 2GB کا گرافک کارڈ ہے جس کے اوپر میں آڈریڈ ہی کئی سارے ویڈیوز پہلے سے بنا چکا لیکن پھر بھی مجھے کئی سارے ویورس کے کمنٹ ساتھ رہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر ایک نئی ویڈیو لے کے آؤ اور شکریہ ان بھائی کا جو نے مجھے اس ویڈیو کو بنانے کا آئی ڈیا دیا تو چلے ہی اداور بیسٹنگ ایڈی ٹائم لے سٹارٹ اس ویڈیو پریزنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلا چلیے بات کرتے ہیں اولیکس کے بارے میں اگر آپ این وی ایس 510 کو اولیکس سے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو اولیکس پر بھی اس کی پریزنگ ہیں کراچی میں آپ کو یہ کوئی 4300 دیکھنے کو ملے گا مہی پر لاہور تیس شہر میں آپ کوئی 6500 کا ادر سٹیس میں آپ کوئی 8900 تک کا بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر آپ ای ایم ڈی آر پر 348 یہ کو اولیکس سے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو کچھ لوکشنز پر آپ کو 3900 تو کہیں پہ آپ کو 5000 تو کچھ لوگ اسے 5300 میں سیل کر رہے ہیں تو کچھ لوگ اسے 6000 میں تو کچھ لوگ اسے 6500 میں بھی سیل کر رہے ہیں اولیکس پر اور اگر آپ ان دروں کافی کارڈ کو دراز سے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو دراز پر انویڈیا این وی ایس 1050 جو پریز ہے وہ جو کہ 8500 ہے جس پریزنگ کے اندر میں آپ کو بالکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اسے دراز سے بھائی کریں اور اگر بات کی جائے اے ایم ڈی آر فی فو ڈی اکٹی کی تو اس کی جو بھی دراز پر پریز ہے وہ 5200 ہے اور ڈیل جائب لاکس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کی لوکشنز میں ڈیبینڈ کرتا ہے اور میں آپ کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اسے دراز سے بھائی کریں کیونکہ کافی سارے لوگوں نے اسے کافی زیادہ اچھی ریوز دی ہیں چلیے بات کرتے ہیں مارکٹ کی بارے میں مارکٹ کی بات کی جائے تو انویڈیا انوی ایس 510 کی مارکٹ پریز ہے وہ 3000 سے لے کر 3500 کے انڈر آتی ہے اور کچھ لوکشن میں شاید آپ کو 4000 بھی دیکھنے میں مل جائے گی پر آپ اس کراف کارڈ کو بھائی مت کیجئے کیونکہ یہ گیمنگ کے لیے نہیں ہے اگر آپ اس کارڈ کو گیمنگ کے لیے بھائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بالکل بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ اس کارڈ کو گیمز پلے کرنے کے لیے بھائی کریں اگر بات کی جائے AMD R5430 کی تو اس کی جو مارکٹ پریز ہے وہ 5000 سے لے کر 5500 کے انڈر آتی ہے اور کچھ لوکشن میں شاید آپ کو سے زیادہ بھی دیکھنے میں مل جائے گی پر آپ جس نے ہو سکے اتنا 5000 ہی پھر 5000 کے انڈر ہی لینے کی کوشش کیجئے چلیہ آپ بات کرتے ہیں ان دروں گف کارڈ کی سپیکس کے بارے میں جیپس سپیکس میں آپ ان دروں گف کارڈ کی سپیکس ان کو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کا اپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا چلیہ آپ بات کرتے ہیں ان دروں گف کارڈ کی جیمی پرفارمنس کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں جیڈی اے 5 کے بارے میں اینوی ایس 510 پر آپ کو 720p لو سیٹنگز پر آپ کو 24 سے لے کر 40 اپیس دیکھنے ہوں ملتے ہیں بھائیم پر 87340x پر آپ کو 1080p لو سیٹنگز پر آپ کو 25 سے لے کر 46 اپیس دیکھنے ہوں ملتے ہیں دیکھو بھائیم یہاں پر میں تمہیں ایک پرسنل ایڈوائز دیتا ہوں اگر تم میں سے کوئی انویڈیا اینوی ایس 510 2 جی پی کو بھائی کرنے والے ہو یا آپ کرنے کا سوچ رہے تو مت کرنا کیونکہ یہ کارڈ گیمی کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے اور اگر جی ٹی فائف کی پی سی ریکوائیمنٹس کی بات کیا ہے تو رائی وقت پر آپ پیس 6 جی بھائی چاہیے اگر 6 جی بھائیم نہیں ہے تو 4 جی بھائی میں بھی آپ پلے کر سکتے ہیں آپ پر سلسل بات کریں تو آئی تھی فضل جنیچر نہیں یا پھر اس سے لو بھی چلے گا اب بات کرتے ہیں ریڈ ڈیٹ ویڈمشن 2 کے بارے میں آر 5 340 ایکس پر 800 بائی سیسل ریزولیشن لو سیٹنگز پر آگو این سے لیکر 24 ایپیس دیکھ رہے ہو ملتے ہیں اور اینوی ایس 510 پر آپ آڈیا 2 کو پلے نہیں کر سکتے دیکھو یار اگر تم آڈیا 2 کے فین ہو تو ان دنوں کا افکار تمہارے لیے بہت ہی بیکار چوائز ہے تو ان لنک بھائی مت کرنا آڈیا 2 کو پلے کرنے کے لیے اگر تم ریڈ ڈیٹ ویڈمشن 2 کی پیسی رکومنٹس کے بارے میں جانے جاتے ہیں تو ریم تمہارے پاس 12 جی بھی نہیں چاہیے گا 12 جی بھی ریم نہیں ہے تو 8 جی بھی ریم بھی چلے گی ہر پر اس کی بات کریں تو آئی فضل جنیشن بھی بہت ہے اب بات کرتے ہیں بیٹ مین آرکم اورنگزن کے بارے میں انویڈیا نوی ایس 510 2 جی بی پر آپ کو اگر پیسی رکومنٹس کی بات کیجئے تو ریم آپ کی بھی آپ 4 جی بھی نہیں چاہیے اگر 4 جی بھی ریم نہیں ہے تو 2 جی بھی ریم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اور اگر پلسیسر بھی بات کریں تو آئی فضل جنیشن یا پھر اس سے لو بھی چلے گا اب بات کرتے ہیں واش ڈوگ کے بارے میں بہت ہی اچھی گیم اگر آپ نے اس گیم کو پلے نہیں کیا تو اب اس گیم کو ضرور پلیک کیجئے گا اینوی ایس 510 پر آپ کو 70P لو سیٹنگز پر 13 سے لے کر 24 اپیس دیکھنے ملتے ہیں وائی پر آر س میں 348 پر آپ کو 70P لو سیٹنگز پر 17 سے لے کر 32 اپیس دیکھنے ملتے ہیں اگر اس گیم کی پچھلی کامنٹس کی بات پیا ہے تو ریم آپ کو 6GB نہیں چاہیے اور 6GB ریم نہیں تو 4GB ریم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں اگر پر سلسلی بات کر رہے تو آج تھی فر جنیشن بھی بہت ہے چلیے آپ بات کرتے ہیں ویمپائر کے بارے میں نوی ایس 510 2GB پر آپ کو 720p لو سیٹنگز پر 27 سے لے کر 53 اپیس دیکھنے ہو ملتے ہیں وہی پر 850 340x پر آپ کو 720p ہائی سیٹنگز پر 36 سے لے کر 60 پلس اپیس دیکھنے ہو ملتے ہیں اور یہ بھی کبھی اچھی گیم اگر آپ نے اس گیم کو نہیں پلے کیا تو ایک بار اس گیم کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر پیسی کامیٹس کی بات کیا ہے تو ریم آپ پر 6GB ریم نہیں تو 4GB ریم میں بھی آپ پلے کر سکتے ہیں اگر پر سلسل یہ بات کر رہے تو آج تھی فر جنیشن بھی بہت ہے چلیے اب بات کرتے ہیں میکس میں 3 کے بارے میں نوی ایس 510 2GB پر آپ کو 720p لو سیٹنگز پر 20 سے لے کر 41 اپیس دیکھنے ہو ملتے ہیں وہی پر R5 340x پر آپ کو 900p آئی سیٹنگز پر آپ کو 23 سے لے کر 43 اپیس دیکھنے ہو ملتے ہیں اگر پیسی کامیٹس کی بات کی جائے تو ریم آپ پر 4GB ریم نہیں تو 2GB ریم میں بھی آپ لے کر سکتے ہیں تو آپ سلسل سلسل کی بات کریں تو آج تھی فرزنیشن یا فرزن لو بھی چلے گا اس ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں بس آپ سے اتنا کینا چاہوں گا اگر آپ میں سے کوئی انویڈیا نویس 512GB کو گیمنگ کرنے کے لئے یا پھر ایڈیٹنگ کرنے کے لئے بائے کرنا چاہتے ہیں یہ پھر کرنے والے تو مت کیجئے گا کیونکہ بھائی پیسی پر ایڈیٹنگ کرنے کے لئے آپ کے پاس ایک اچھا پوسیسر ہونا چاہیے نہ کہ ایک اچھا رافی کارٹ اور اگر آپ اپنے بجٹ کے اندر ایک اچھا گیمنگ رافی کارٹ